السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و جناب کے آل چالے امید ہے آپ تھی ٹھاکوں کے فیٹ فارڈوں کے دوستو آج ہم بات کریں گے فیصل کے ایم پیپٹی چارج کنٹول کے بارے میں کہ یہ کیسا ہے آج ہم اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی آپ کو اس کے اینڈیو پر دکھائیں گے اور آپ کو اس کے ایم پیر ست جو ہے وہ سارا کچھ بتائیں گے کہ آپ اس کے کنیکشن کیسے کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو ایک دو پینل کو پر اس کی کیا کردگی ہے ویسے ہم آج اس کی جو ٹیسٹنگ کریں گے وہ سمپل سی ٹیسٹنگ ہوگی بقیادہ اس کی جو ٹیسٹنگ کا وہ اگلی ویڈیو میں آئے گی آج ہم اس کو جا وہ آپ کو آن کر کے دکھائیں گے اس کے کنیکشن کے بارے میں آج ہم آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے اور اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا آج ریویو دیں گے اس کی جو انباکسنگ کی جو ویڈیو وہ ہمارے چینل کو پر اپلوڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جا کر اس کے آپ ڈیٹیل بھی جان سکتے تو یہ فیصل کا جو دو آزار تئیس مادل ہے یہ بہت ہی بہترین مادل ہے اگر آپ اس کو میں نزدی کر کے آپ کو دکھاؤں تو آپ یہ دے سکتے ہیں اس کا جو ابھی کیسنگ ہے وہ کافی انہوں نے چینج کر دی ہے اور پہلے یہاں پر جو ہے اس کے بٹن ہوتا تھا بارس اور چوبیس وولٹ کا تو وہ انہوں نے ابھی در سے ختم کر دیا ہے یہ جو آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں یہ جو اگر یہ ہمارا نارمل جو ہے وہ ایم پی پی چارج کنٹرول رہا ہے اور اس میں ایک آتا ہے ہائی بریڈ تو اس کے یہاں پ جو ہے ساکٹ وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو یہاں پر کچھ نہیں ہے سمپل ہے اور یہاں پر آپ اگر اس کا دیکھیں تو ایک عدد اس کا یہاں پر انہوں نے فین لگایا ہوئے بہت ہی بہترین اور جو ہے ہیٹ اپ جب یہ ہوتا ہے تو آٹومیٹک ہی ہمارا جو فین ہے یہ آن ہو جاتا ہے تو اگر اس کی سامنے کی ڈسپلے کی بات کریں تو ڈسپلے میں اس کا جو ہے یہ ہائی بریڈ جو ہے وہ اس کا ایک انڈیکیٹر ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ سولر کا انڈیکیٹر ہے جب آپ اس کے ساتھ س ہائیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے تو یہ بہت ہی زبدیس فیٹ مارڈر نے دو ہزارتہ اس کا نکالا ہے اور اگر اس کے اس سائٹ پر آپ اس کے دیکھیں تو یہاں پر اس کے انہوں نے جو ہے وہ ساری سپیسیفکیشن دی ہوئی ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ کتنے وارڈ کنیکٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میں تھوڑا سا موٹا موٹا بتا دوں تو آپ اس کو جو ہے بارہ وارڈ کی اوپر آپ اس کو جو ہے وہ پندرہ وارڈ سے پچاسی وارڈ تک نوے وارڈ تک دے سکتے ہیں اور چوبیس وارڈ میں اگر آپ سسٹم چلاتے ہیں تو آپ نے اس کو چونتیس وارڈ سے پندرہ وارڈ تک آپ اس کو دے سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے اس کے کنیکشن کی بات کر دی جائے تو وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ دے سکتے ہیں اس کے یہاں پر اس کے جو بیٹری کے کنیکشن ہے پلس مائنز اور پلس اور یہاں پر اس کے پی وی کے کنیکشن ہے پلس اور مائنس تو آپ نے کنیکشن میں بڑا خیال کرنا ہے اس کا سپیشلی کہ اس کے کنیکشن اگر آپ الٹا کریں گے تو آپ کا یہ ایم پیپٹی چارج کنٹولر خراب ہو سکتا ہے تو یہاں پر انہوں نے ایک چھوٹا سا بلیو کل کا ریزیسٹنٹ دی ہوئے جس سے آپ بیٹری کے وارٹیج سیٹ کر سکتے ہیں کٹ آف وارٹی جو بیٹری کے ہیں وہ یہاں پر اب انہوں نے باہر نکال دی یہ ایک ریزیسٹنٹ لگائے ہو اور اس سائٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا انہوں نے جو ہے وہ جمپر دیے ہوئے اس جمپر کو اگر آپ نے بارہ وارٹ پر رکھیں گے تو آپ نے ایک بیٹری کا سسٹم اسٹال کرنے اگر آپ اس کو اتار کر چوبیس وارٹ پر لگائیں گے تو آپ اس کے ساتھ دو بیٹرییاں کنیک کر سکتے تو ایک آزار آپ نے جو ہے وہ ایک آزار وارٹ آپ اس کے ساتھ سولر پینل جو ہے وہ کنیک کر سکتے بارہ وولڈ کے سسٹم کے ساتھ اور چوبیس وولڈ کے سسٹم کے ساتھ آپ اس کے ساتھ دو آزار وارٹ تک اسٹال کر سکتے ہیں تو باقی جو اس کی جو ڈیٹیل جو ویڈیو ہے وہ ہمارے چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے آپ اس کو جا کر ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں اس کی انباکسنگ کی بھی پڑی ہوئی ہے تو اس کی اب بھئی ہم آپ کو تھوڑی سی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں اس کی ٹیسٹنگ کی جو اس کو ہم نے آن کیا ہے تو وہ ویڈیو بھی آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں تو چلیں ویڈیو کو دیکھتے ہیں دوستو یہ ہمارا سیٹ اپ ہے ہم نے بیٹری کے وائر ساتھ میں رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے بعد میں بیٹری کے وائر کنیکٹ کرنی ہے اس کے ساتھ اور یہ ہمارا جو ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر ہے اس کے سارے کنیکشن آپ کے سامنے ہیں تو اس کے ساتھ ابھی جو ہم ہم جا وہ سولر پینل کنیکٹ کریں گے اس کے ساتھ ہم نے یہ سو امپیئر کی بیٹری جو اوساقہ کی یہ ہم نے کنیکٹ کرنی ہے اور یہ ہمارا لوڈ کلانے والا پی ٹی وی ام بھی لگایا ہے تو چلیں اس کے جو کنیکشن آپ کو سولر کے کرتے ہیں تو ہم نے پہلی وائر سولر کی لگا دی ہے اب اس کے ساتھ ہم نے جو سولر کی دوسری وائر لگانی ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھ لینے کہ آپ نے اس کے ساتھ سولر کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے اپنی ساتھ ہو اس بلیو ریزسٹنٹ کے ذریعے ہم نے اس کے وولٹیج کو جھو چودہ پر لانا ہے تو ہم نے اپنی بیٹری کے جو کٹ آف والٹیج ہے وہ چودہ رکھنا ہے تو فورٹین رکھنا ہے تو یہاں پر ہم اس بلیو ریزسٹنٹ سے اس کے جو بولٹیج ہے وہ کم کریں گے تو جب آپ اس کو کلاک وائز انٹی کلاک وائز گمائیں گے تو اس کے والٹیج یہاں وہ ریڈیوز ہونا شروع جائیں گے وہ آپ کو نظر آرہے ہیں تو اس کے وولٹیج ہم میں 14.0 پر ہی رکھنا ہے تو اس طرح آپ اس کے جو کٹ آف بولٹیج ہوتے ہیں بیٹری کے وہ یہاں آپ اس بلیو ریجسٹنٹ کے ذریعے آپ اس کو جو آوو سیٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے جو اس کو یہاں پر جو 14.0 پر کر دیا ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس طرح آپ اس کے بیٹری کی بولٹیج سیٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے خیال سے اگر ایک بیٹری لگانی تو آپ نے جمپر کو بارہ کی سیٹنگ پر رکھنا ہے جو اس کا اپوزر دوسری کونی کو پر اور چھوٹا سا ایک جمپر جو آوو آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کے بعد دوستو ہم نے جو آوو اس کے جو آوو سیٹ کر دی یہ آپ کو 14.0 نظر آ رہا ہے تو ابھی ہم نے اس کے ساتھ جو بیٹری کنیکٹ نہیں کی تو اچھا اس کے ساتھ بیٹری بھی ہم کنیکٹ کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں ہم نے اس کے ساتھ بیٹری کو اٹیچ کر دیا تو اس نے بیٹری کی چارجنگ شروع کر دی آج جو آوو تھوڑ سا بادل تھے جس کی کی وجہ سے اس کے ایمپیر بہت کم ہے تو تھوڑی بہت اس کی جو کیلیبریشن بھی کرنی پڑے گی اریجنل میں ہم نے میٹر سے اس کو چیک کیا تو یہ 2.5 جو آگو یہ دے رہے تھے ایمپیر 2.5 ایمپیر سے یہ بیٹری کو چارج کر رہا ہے کیلیبریشن کی وجہ سے یہاں پر یہ 1.5 شو کر رہا ہے تو تھوڑا سا اس کا فرق ہوتا ہے کیلیبریشن کا جس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح ہم نے اس کی آج ٹیسٹنگ کی ہے تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردہ سکسی کار کر دی ہے تو دوستو ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے اس کو لازمی لائک اور سبکرائب کرنے چینل کو